اگر آپ پچھلی ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اسپیس، میسائل اور ایرپلینز کی ویڈیوز ملیں گی ایرکرافٹ کی ویڈیو ملیں گی پر آپ میں سے بہت 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 لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بھارتی نیوی کے بارے میں بھی ویڈیو بنائی ہے ایرکرافٹ کیریئر کی ویڈیو بنائی ہے تو میں نے ریسائٹ کیا ہے کہ اب کچھ دنوں تک میں بھارتی نیوی پر ویڈیو بناؤں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بھارتی نیوی کے ایک بھارٹ پکچر دینے کی کوشش کروں گا بھارتی نیوی میں جتنے بھی شپ ہیں ان کا کیا کام ہے وہ ان کی سنکھیا کتنی ہے اور وہ بھارتی سینہ کے لیے کیا کیا کرتی ہیں یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا ایک بھارٹ پکچر دینے کی کوشش کروں گا بہت زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا اور آپ کو بلکل سمجھ میں آ جائے گا کہ بھارتی ایس نو سینہ کس پرکار سے آپریٹ کرتی ہے تو چلیے چال لیتے ہیں ڈسکرپچن میں میں نے کچھ لنک دیئے ہوئے اس میں میری پرسنل فیس بک پروفائل ہے اور انسٹرگرام پروفائل ہے آپ چاہے تو مجھے فیس بک پر فرینڈ ریکویس بھیج سکتے ہیں یا انسٹرگرام پر فالو بھی کر سکتے ہیں اور بھی ایسے لنک ہے جو آپ کے کام آ سکتے ہیں دوستو بھارتی نو سینہ کی ستھاپنا ہوئی تھی سولہ سو بارہ میں اور تب اس کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنیز مرین جو کہ بھارتی سب کانٹیننٹ کے لیے پوری کی پوری ایک نو سینہ تھی جس کا ایسٹ انڈیا کمپنی نے ستھاپنا کی تھی یعنی بھارتی نو سینہ لگ بک چار سو سال سے بھی چاہدہ پرانی ہے اس میں لگ بک سر سر ہزار بھارتیے کام کرتے ہیں اور یہ وشو کی کچھ سب سے بڑی نو سینہوں میں سے ایک ہے جانے سمینا پر بات کرتے ہوئے ترنت ہم لوگ شپ کے بارے میں جان لیتے ہیں بھارتی نو سونہ میں الگ الگ طریقے کی بہت ڈھیڑ ساری شپ کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سب سے اوپر آتی ہے ائرکرافٹ کیریر جس کی سنکھیا بھارتی نو سینہ میں کیول ایک ہے جس کا نام ہے آئینس وکرمہ دیت اس سے پہلے آئینس ویرات بھی تھا پر مارچ 2017 میں اس کو ڈی کمیشن کر دیا گیا اور اب کیول اور کیول آئینس وکرمہ دیت بچا ہوا ہے آئینس وکرانت بھی نیا وکرانت ایڈ ہوگا پر 2018 کے بعد تو ابھی کیول اور کیول ہمارے پاس ائرکرافٹ کیریر ایک ہی ہے جس کا نام ہے آئینس وکرمہ دیت اس کا آرڈر بھارت نے 2004 میں دیا تھا اور 2013 میں جا کے اس کو نو سینہ میں کمیشن کیا گیا اس میں براک 8 براک 1 جیسی مسائلیں لگی ہوئی ہیں اور بھی سسٹم لگے ہوئے ہیں کیونکہ ائرکرافٹ کیریر جیسے کی نام سے بھی پتا ہے یہ ائرکرافٹ اڑانے کے لئے کام میں آتا ہے کیونکہ ائرکرافٹ کی ایک سیما ہوتی ہے کتنی دور تک جا کے وہ لڑائی کر سکتا ہے اس کی ایک سیما ہوتی ہے اس لئے اپنی سیما سے دور جانے کے لئے پانی میں کرافٹ کو تھوڑا آگے تک لے جائے جاتا اس کے بعد جا کے ائرکرافٹ اس پیسل ٹیک آف ہوتے ہیں اور لڑائی میں بھاگ لیتے ہیں اس کے بعد نمبر آتا ہے ایم بی بی ایس ٹرانسفورڈ ڈاک جس کی سنکھیہ بھی بھارتی ہے نو سینہ میں کیول اور کیول ایک ہے جس کا نام ہے آئینس جلشو جلشو کا مطلب ہپوپوٹومس اور یہ کیول اور کیول ایسا شپ ہے جو کی ہم نے امریکہ سے خریدہ ہوا اس کے علاوہ کوئی بھی شپ ہم نے امریکہ سے نہیں خریدہ ہوا ہے اس کٹیگری کی شپ کا استعمال وہاں پہ کیا جاتا ہے جب ہم گراؤنڈ ٹروپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجتے ہیں جدی مال لیچے بھارت سے دور کسی دیس میں یا سری لنکا میں ہمیں ٹروپ بھیجنا ہو تو ہم اس پرکار کے جہاج کا استعمال کریں گے جس میں کی دھیر سارے لوگوں کو بیٹھایا جا سکے یا ایک اسطان سے دوسرے اسطان تک بھیجا جا سکے آئینس جلشو چھے ہیلیکوپٹرز کو آپریٹ کر سکتا ہے ایک ساتھ اور ایک ہجار تک کے ٹروپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جا سکتا ہے اور اس کی کمیشنگ بھارتی نو سینہ میں دو ہجار ساتھ میں ہوئی تھی تو ائرکرافٹ کو ہم لے گئے ٹروپ کو لے گئے اب بات آتی ہے لینڈنگ شپ ٹینک کی جس کا کام کیول اور کیول ہوتا ہے بھاری واہنوں جیسے کی ٹینک بڑے بڑے کارگو بڑے بڑے ٹرک ان کو ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک لے جانا یا ایسے ستھان تک لے جانا جہاں پر لڑائی چل رہی ہے اس طرح کے شپ کی شنکیا بھارتی سینہ میں بھارتی نو سینہ میں آٹھ ہیں جن کو تین کلاس میں باتا جا سکتا ہے شردل کلاس مگر کلاس اور کمبھر کلاس شردل کلاس کے شپ کی بات کریں تو آئینس شردل آئینس کیسری اور آئینس اراول اس میں سامل ہے مگر کلاس کے شپ کی بات کریں تو آئینس مگر اور آئینس گڑیال اس میں سامل ہے اور کمبھر کلاس کے شپ کی بات کریں تو آئینس چیتا آئینس گلدار اور آئینس کمبھر اس میں سامل ہے تو ہم ائرکرافٹ کو لے جانے کے قابل ہو گئے ہم ٹروپ کو لے جانے قابل ہو گئے اور ہم بڑے بڑے کارگو یا ایسے بھاری وہان کو لے جانے کے قابل ہو گئے پر ان سارے سپس میں بہت زیادہ ہیوی آرمامنٹ نہیں ہوتا ہے بہت زیادہ مسائلیں نہیں لگی ہوتی ہیں کیونکہ اس میں اور بھی اترکت بھار وہ لے جانے کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں پر ان کی شرکچہ کون ندھارت کرے تو اس کی شرکچہ ندھارت کرنے کے لیے بھارتی نو سینہ میں ہوتے ہیں جن کی سنکھیا ابھی ایک گیارہ ہے ایسے جہاز ہوتے ہیں جن میں ایڈوانس مسائلیں لگی ہوتی ہیں ریڈار لگے ہوتے ہیں جو کی دور سے ہی کسی بھی آتیوی مسائل کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کی ایسے شپ کو گارڈ پردان کرتے ہیں جو کی تھوڑے کم کیپیبل ہوتے ہیں اپنی سرکچہ کرنے کے لیے تو جس پرکار سے کسی نیتا کے آس پاس گنر لگے ہوتے ہیں اسی پرکار سے یہ دیسٹوائر گنر کی طرح ہوتے ہیں جو کی ایک شپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی دینے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں ان کو بھی تین کلاس میں باتا جا سکتا ہے ڈیلی کلاس کولکاتا کلاس اور راجپود کلاس کولکاتا کلاس میں آتے ہیں آئینس کولکاتا آئینس کوچی اور آئینس چننئی ڈیلی کلاس میں آتے ہیں آئینس ڈیلی آئینس محسور اور آئینس ممبئی اور راجپود کلاس میں آتے ہیں آئینس راجپود آئینس رانہ آئین ایس رنجیت آئین ایس رنویر اور آئین ایس رنویجے آئین ایس کولکتا اور آئین ایس دلی کی جو اوریجن ہے شپ کی وہ انڈیا ہی ہے جبکہ آئین ایس راجپود کی اوریجن سوویت یونین ہے جو کہ اب رشیہ ہے دیسٹور کا استعمال اس لیے بھی کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہائیلی منوریبل ہوتا ہے مطلب یہ ادھر ادھر کرنے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں آگے پیچھے دائیں بائیں بڑھنے میں بہت تیج ہوتے ہیں اس لیے ان کا استعمال باڈی گارڈ کی طرح کیا جاتا ہے بڑے بڑے شپس کی اس کے بعد آتے ہیں بھارتی نو سینہ کے فریگٹس جن کی سنکھیا ہے چودہ فریگٹس ان جہاں جو کہتے ہیں جو دیسٹوریر جیسا کام تو کرتے ہیں پر دیسٹوریر سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور زیادہ منوریبل ہوتے ہیں مطلب ان کی سپیڈ بھی زیادہ ہوتی ہے ان کی گھومنے کی سکتی بھی پہنچ زیادہ ہوتی ہے پر ان میں آرمامنٹ تھوڑا سا کم لگا ہوتا ہے تھوڑا کم ہوتا ہے دیسٹوریر کے مقابلے یعنی کہ آپ ان کو چھوٹے دیسٹوریر کی طرح سمجھ سکتے ہیں فریگٹس کے اندرگر آنے والی شپس کو چار پارٹوں میں باٹا جا سکتا ہے شیوالی کلاس، تلوار کلاس، برحم پوترا کلاس اور گوداوری کلاس شیوالی کلاس میں آتے ہیں آئینس سیوالک، آئینس ستپورا، آئینس سیادری اور تلوار کلاس میں آتے ہیں آئینس تلوار، آئینس ترشول، آئینس تبار، آئینس تیگ، آئینس ترکوش اور آئینس ترکھنڈ برحم پوترا کلاس میں آتے ہیں آئینس برحم پوترا، آئینس بیتوا اور آئینس بیاس اور گوداوری کلاس میں آتے ہیں آئینس گنگا، آئینس کومتی تو چودر ذرا کے بھارتی نو سینہ میں فرگیٹس ہیں جو کہ ڈسٹروئر کی جگہ لے سکتے ہیں ڈسٹروئر کے پہلے یا بعد استعمال کیے جا سکتے ہیں